موسیقی اسرائیل اگر غازہ میں گز گیا تو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے یہ بات نتانیاہو کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے یہ بات اسرائیل کی فوج کو بڑا جھٹکا دے سکتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر نتانیاہو بہت حیران ہے یہ اسرائیل کا سب سے شاندار ٹائنگ مرکاوہ ہے جو اب ہماس اور ہزبولہ کے ٹارگٹ پر آ چکا ہے کسی بھی گراؤنڈ افنسیو یعنی غازہ میں گھس کر آپریشن کرنے کے لیے اسرائیل کو تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلی ہے فوج یعنی پیزل سینہ دوسری ہے بختربند والی طاقت یعنی ٹینک اور بختربند گاڑیاں اور تیسرا ہے توپ خانہ جو سینہ کا راستہ کلیئر کرے لیکن جس طرح سے مرکاوہ ٹائنگ کی تباہی کے ویڈیو سامنے آئے ہیں اس نے اسرائیل کی سینہ کی مشکلیں بڑھا دی ہیں نیتنیاہو کو چنتہ میں ڈال دیا ہے کہ جس ٹائنگ کے بلبوتے وہ غازہ میں گراؤنڈ آپریشن چلا کر ہماس کے لڑاکوں کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ خود ہماس اور ہزبولہ کے نشانے پر آ گیا ہے پہلے دیکھئے ہماس نے کس طرح اسرائیل کے مرکاوہ ٹائنگ کو تباہ کر دیا یہ ایک کوڈکاپٹر ڈرون پر لٹکتا ہوا آنٹی ٹائنگ راکٹ ہے یہ ڈرون اس آر پی جی کے راکٹ کو اوپر سے ٹائنگ پر گرا دیتا ہے اور پھر ہوتا ہے ایسا دھماکہ جس سے ٹائنگ کا ایک حصہ پوری طرح پرباد ہو جاتا ہے ایک بار پھر دیکھئے کہ کیسے یہ حملہ کیا جاتا ہے بہت سستے کوڈکاپٹر سے ایک 35 کروڑ روپے کا ٹائنگ پر کامیاب حملہ کیا جا سکتا ہے ہم آج نے دکھایا ہے کہ اس کے کوڈکاپٹر غازہ کے آس پاس ایسے راکٹ لے کر منڈرہ رہے ہیں اس تصویر میں تین کوڈکاپٹر ہیں اور تینوں پر آر پی جی راکٹ لٹکے ہوئے ہیں اب دیکھئے ہزبولہ کیسے چنچن کر اسرائیل کے مرکاوہ ٹائنگ کو پھوڑ رہا ہے یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش ہے کہ اسرائیل کا مہان مرکاوہ ٹائنگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر تین ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ یہ ویڈیو کسی بھی ٹائنگ پاور کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں ایسے ہر ویڈیو میں فائر ہونے والے مسائل ٹائنگ کرو کو اپنا ٹائنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہے اسرائیل کے ٹائنگ کو نشانہ بنانے کے لیے ہزبولہ تین طرح کے انٹی ٹائنگ مسائل کا استعمال کر رہا ہے پہلا ہے کورنٹ جس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورزن دہلاویا تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل اب ہزبولہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سیونٹی ون ٹو آنٹی ٹائنگ گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نقل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولہ کو سپلائی کی ہے تیسری ہے 85 کونکورس رینج پانچ کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے آنٹی ٹائنگ گائیڈڈ مسائل سے ہزبولہ اور ہماس مرکاوہ ٹائنگ کو نشانہ بنا رہے ہیں حالکہ آنٹی ٹائنگ مسائل سے بچنے کے لیے مرکاوہ میں ٹروفی مسائل ڈیفینس سسٹم لگائے گیا ہے ایسا سسٹم آج دنیا کا ہر ٹائنگ کمانڈر اپنے ٹائنگ پر دیکھنا چاہتا ہے ٹروفی ایک آنٹی مسائل سسٹم ہے جو ٹائنگ پر حملہ کرنے والی مسائل کو ٹریک کر کے مار گراتا ہے یہ ایک طرح کا راڈار ہے جو دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتا ہے اور پھر ٹائنگ میں ایک کلوز ان ویپن سسٹم اس مسائل پر گولی برسا دیتا ہے جس سے وہ مسائل راستے میں ہی تباہ ہو جاتی ہے ایسا ہی سسٹم امریکہ کے ابراہمز ٹائنگ پر بھی لگایا گیا ہے اور یہ ٹائنگ بچانے والا سب سے بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے لیکن ہزبولہ نے اس کا بھی تونڈ نکال لیا ہے اب یہ ویڈیو دیکھئے اسرائیل کے مرکاوہ ٹائنگ پر ہزبولہ ایک سار دو کارنٹ مسائلیں فائر کرتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ مارکوہ میں لگا ٹروفی سسٹم ایک مسائل کو ٹریک کرنے اور اسے ہوا میں ہی مار گرانے کے بعد دوسرے حملے کے لیے تیار ہونے میں وقت لگاتا ہے ٹینگ میں لگے ٹروفی سسٹم کو ریلوڈ کرنے میں دو سیکنڈ کا وقت لگتا ہے یہی بات اس بلہ کو پتا چل گئی اور اس نے دو مسائلوں کو ایک ساتھ فائر کرنے کی رن نیتی بنائے جب تک ٹروفی سسٹم ریلوڈ ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری مسائل سیدھے ٹینگ کو ہٹ کرتی ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس تصویر کو دیکھ کر خود لگا سکتے ہیں ابھی تک حماس پہ جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے وہ زیادہ تر ہوای بمباری کی ہے جس کی وجہ سے گاجہ کی زیادہ تر عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اور لوگوں کی جان گئی ہے لیکن اسرائیل کا اصل مقصد تب پورا ہوگا جب گاجہ کی جمین پر اس کا کبجہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا آخر اسرائیل کی طاقت کیا ہے اور گاجہ پر کبجہ کرنے میں اسرائیل کتنا سمیں لے گا حماس اور ہزباللہ اب مسائل کے ساتھ ہی ڈرون سے بھی اسرائیل کے ٹینک کو نشانہ بنا رہے ہیں حماس نے اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ حماس نے اب اپنے زواری ڈرون سے حملے شروع کر دیے ہیں حماس ایک کے بعد ایک کیای ڈرون کو لانچ کرتا ہے ڈرون لانچنگ کا ویڈیو کہاں کا ہے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ گازہ میں فلسطین اور اسرائیل کے بارڈر کا ہی ہے کیونکہ اسی جگہ پر اسرائیل نے اپنے ٹینک تیناب کیے ہوئے ہیں اس ویڈیو نے نیتن یاہو اور ان کی سینہ کو پریشان کر دیا ہے اسرائیل کے آرمی ڈرون اٹیک سے اپنے سب سے بہترین فرانک کو بچانے کے لیے نئی نئی ترکیب بھون رہی ہے اب اس تصویر کو دیکھیں ٹینک کے اوپر کیج لگا دیا گیا ہے ایسا اس لیے تاکہ ٹینک کو ہماس اور ہزبولہ کے ڈرون اٹیک سے بچائے جا سکے ایسا دنیا نے یکرین کے یود میں دیکھا ہے اور اب غازہ کے بارڈر پر کھڑے اسرائیلی ٹینک ایسے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں وہ یکرین اور روس کے جگار سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نیتنیاہو نے اپنے ٹینک کی بربادی دیکھ لیا شاید یہی وجہ سے اجرائیل گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کی شروعات سے بچ رہا ہے کیونکہ اجرائیل کو پتا ہے کہ اگر ایک بار گراؤنڈ آپریشن کی شروعات ہو گئی تو دوسرے دشمن بھی اس پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے نیتنیاہو چاہتے ہیں کہ اجرائیل کی سینہ کے حساب سے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کیا جائے اجرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سیکرٹ ٹینک کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس ٹینک کے خلاف اچھوپ مانی جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے یہ ایسا ٹینک ہے جسے لے کر اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی اور دیش کو نہیں بیچے گا تاکہ اسرائیل کا سیکرٹ پتا نہ چل سکے اسرائیل کے ٹینک مرکاوہ کو لے کر بہت سی باتیں ہیں جو آج بھی اسرائیل کی ڈیفنس انڈسٹری کے اندر ہی سیکرٹ بن کر رہ گئی ہیں دنیا اس ٹینک کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتی ہے اسرائیل کی بھاشا ہبرو میں مرکاوہ کا مطلب ہوتا ہے رت اور اب یہی اسرائیل کی تھلسینہ کا سب سے خطرناک ہتیار مانا جاتا ہے اسرائیل نے عرب دیشوں کے ساتھ انیس سو سرسک میں ہوئے یود کے بعد اسے بنانا شروع کیا انیس سو تہتر کے یود کے بعد اس کے ڈیزائن میں اور بدلاؤ کیے گئے انیس سو ستر کے دشک میں بنا مرکاوہ اسی کے دشک سے ہی اسرائیل کا مین بیٹل ٹینک بنا ہوا ہے یہ 65 ٹن کا ٹینک ہے اس کی گن 120 میلی میٹر کی ہے اس سے آنٹی ٹینک میسائل بھی فائر کی جا سکتی ہے 1500 ہوس پاور والے انجن سے یہ 65 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ دوسرے ٹینکوں کی طرح اس ٹینک کا انجن پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے تاکہ دشمن کے حملے کے وقت اس ٹینک میں بیٹھے سینک سرکشت رہے اگر مسائل سے اٹیک بھی ہو تو آگے کے حصے پر اس کا اثر ہو یہ ٹینک بڑا ہوتا ہے اور اس میں چار کرو میمبر کے علاوہ چھے سینک بھی سوار ہو سکتے ہیں یعنی یہ ایک انفینٹری فائٹنگ ویکل کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی اگر یکرین کو یہ ملا تو زیلنسکی کی سینہ ایک ٹینک کے ساتھ دو کام کر پائے گی اور وہ بھی پوری سرکشہ کے ساتھ اسرائیل کے ٹینک میں امریکہ کے ابراہمز ٹینک والی کئی تقنیق جوڑ دی گئی ہے تاکہ دشمن کے اٹیک سے بچ سکے ٹروفی اپی ایس یعنی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم ملنے کے بعد اس کی ڈیفنسیسیف پاور کئی گناہ بڑھ گئی ہے یہ اسے آنٹی ٹینک گائیڈیڈ مسائل سے بچاتا ہے یہ ٹیکنالوجی اب آدھونک ٹینکوں کے لیے بہت ضروری بن چکی ہے حالکہ جس آنٹی ٹینک مسائل سسٹم کو سب سے آدھونک اور ضروری بتایا جا رہا ہے ہماس اور ہزبولہ نے یہ بتا دیا کہ وہ بھی اب کارگن نہیں رہ گیا ہے ایک کے بعد ایک دو مسائل سے اٹیک کر کے مرکاوہ ٹینک کو برباد کیا جا سکتا ہے